شباز شریف کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان جو ہے وہ اینا رو مانگ رہے ہیں عمران خان مانگ نہیں سکتا وہ پتھان ہے نہیں اگر مانگنے والا مافی والا طریقہ تو مانگنی چاہیے یہ ملتے کر رہے ہیں ساری اس کی عمران خان کو مافی مانگ لیں حضر کوئی فیادہ ملزا تو مانگ لیں مافی بھی پوری عوام کی بہتری ہمارے ملک کی بہتری اور جھک جانے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر و برکت رکھ عمران خان نہیں پھاک سے اس سسٹم کو اور یہ لوگ تو بیٹھے ہوئی ہیں نا ان کو عمران خان سے مافی مانگ لیں کہ اس نے کیا کیا اس نے جرم کیا کیا کہ وہ مافی مانگ لیں وہ تو کہتا ہے میرے نام جو ہے اسی حال میں ڈالو ان کے بھی ڈالو وہ مافی دینی بھی نہیں جی یہ مانگے پھر بھی نہیں دی جنریشن ساری سے پیڑا کر کے رہتی باپ کی ذرنی کرتا مجھے یہ بتائیں عمران خان ہے جیل سے باہر آ جاتا ہے تو کیا پاکستان چھوڑ کے باپ جائیں جنواشت ہو رہی ہے جو بھاگ جائے گا اس بندے نے ساڑھے تین سال میں کیا کیا ہے قرضہ بھی ڈبل کرتی ہے ناہ کا وفادار وہ بھائی وہ اپنا خود وفادانیوں سے کسی کو کیا وفادار ہونا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز اور میں ہوں بلال دفر ناظرین میں لاہور کے قریمی بازار انار کلی میں موجود ہوں اور عمران خان کے حوالے سے چیم گوئی ہیں چل رہی ہیں کہ وہ جیل سے باہر آ رہے ہیں اور جیل سے باہر آنے کے بعد پاکستان میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے تو عوام سے جانتے ہیں کیا عمران خان کو اس وقت قوم سے معافی مانگنی چاہیے تو لوگوں کیا راہ ہے آئیے میرے ساتھ السلام علیکم کیا کہنا چاہیں گے اطلاعات مل رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ این ارو مانگ رہے ہیں تو کیا عمران خان کو معافی مانگ لینے چاہیے معافی پہ یہ نہیں یہ تو حکومت بہتر جانتی ہے اس کو مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے اور اس نے ملواز نہیں ہوئی تو آپ کدھر جائیں کس کی بات ماننے نہیں اگر منگنے والا مافی والا طریقہ تو مانگنی چاہیے اگر وہ جیل سے باہر آئے تھے ان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں یہ میں تو پیجن یہ کہوں گا کہ جو بھی آئے ملک لی اچھا ہے عمران خان آئے نواز شریف آئے کوئی بھی آئے یہ لیکن ملک لی اچھا ہونا چاہیے شباز شریف کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان جو ہے وہ اینا رو مانگ رہے ہیں عمران خان مانگ نہیں سکتا وہ پتھان ہے اس نے کہا مجھے ووٹ دو میرے جو ووٹ ہے بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ووٹ تو سارے اس کو پڑھے ہیں ووٹ آ جائیں گا ایٹومیٹک وہ بان رہے ہیں وزیراعظم بن جائے گا اور کچھ نہیں مانگ رہا ہوں یہ منتے کر رہے ہیں سارے اس کی اس کی عمران خان کو جیل سے باہر نکل لے کے لئے مافی مانگ لیں تو پھر دیکھنا نا کیا حجر ہوتا ہے دیکھنا انشاءاللہ یہ چوروں کو ساروں کو اندر کرنا ان کو فانسیہ لگانی ہے چوروں کو ساروں اللہ کی محرمانی سے کہ وہ پتھان ہے اس کا ایک ہی صافی نے پوچھا نا آپ جیسے لوگ نہیں کہ صاحب آپ اکیلے ہو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے ساتھیوں میں کون سا ساتھی بفادار ہے پھر لال تو کوئی نظر نہیں آ رہا وہ سبوئی اپنے کیا نام ہے اس کا قریشی صاحب ہیں تو ایک دوسرے امبر صاحب وہ لگے ہوئے ہیں باقی تو سارے گوڑے بن گیا وہ بکیل بھی تمہارا گوڑا بن گیا بیک مران خان کو پوچھا کہ آپ اکیلے ہو گئے ہیں اس نے کہا کب ہوں میں گوڑ میرے ساس ہے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان آزادی کے لیے کو ڈیل کریں گے یہ تو نہیں چھوڑیں گے میں بتا دوں آپ کو اس نے کہا سانواز شریف نے یاد اس کو اندر کرو یا اس کو مارو دو بار عملہ کی ہے لیکن اللہ نے بچایا اس کو اس کے بغیر اگر یہ بار ہوا تو یہ نہیں کل سکتے ان کا چلنا بہت مشکل ہے یا اس کو ماریں یا اس کو اندر کریں یہ کیا کیا ہے سارا بوٹ تو عمران کو پڑھا ہے ان کو پڑھا ہی کوئی نہیں دل پڑھتا تو نواز شریف وزیری آزم ہوتا چالیس سار بوٹ پڑھا ہے عمران خان کو اس کو عمران خان جیل سے رہا ہوتے ساتھ پاکستان چھوڑ جائیں گے آپ کو لگتا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تو سارے انڈیا کے ہمارے پاس آجو برچانیا کے ہمارے پاس آجو وہ تو ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں اسلام اس ڈیڑھ ان کو پتا ہے اس کا فلسین کا کیا حال کر رہے ہیں کوئی بول رہا ہے اسلامی ملک یہ سب اسلام کو پتا کر یہ کٹھے ہوگے تو ہمارے شعب ختم ہو جائیں گے سارے سمجھ آگے امریکہ بھی بہت بڑا کرزہ ہی ہوا ہوا ہے لیکن کیا وہ سپر طاقت بنا ہوا ہے سپر طاقت بنا ہوا ہے بلکل آئے جی اور لوگ اچھا جی عمران خان کو معافی مانگ لیں چاہیے اگر کوئی فائدہ ملتا تو مانگ لیں معافی بھئی ملک کا فائدہ ہوتا تو مانگ لیں ملک کا فائدہ ہوتا بھی مانگ لینے چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان جیل سے رہا ہوتے ساتھ پاکستان چھوڑ جائیں گے کچھ کہا نہیں سکتے بھائی امران خان کے ساتھیوں میں کون سا ساتھی بفادار ہے بھائی جن امران خان جو انا کیلے ہی ہے اس کے جو ساتھ گئے ہیں دیکھ لیں نونڈی کے بندے ہیں سارے ادھر تھے ادھر گئے ہیں سارے لوٹے ہیں لوٹے ہیں جی نا جی نا جی نا آئے اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں آپ بتائیں جی عمران خان کو معافی مانگ لیں چاہیے دیکھیں جی معافی تو اللہ کو پسند ہے اپنی گلتی کوئی کتائی ایسا انسان سے ہو جاتی ہے تو معافی تو مانگ لینے چاہیے اس ملک کی کھاتے ہیں کیا وہ جیل سے آؤ کے ملک چھوڑ جائیں گے نہیں نہیں چھوڑیں گے نہیں مقابلہ کریں گے مقابلہ کریں گے لگتا تو اگر ہی امران خان کا ساتھی ایسا جو آپ سمجھیں وفادار ہے وفادار تو ابھی نظر کوئی نہیں آ رہا جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یعنی کہ وفاداری تو وہ ہوتی ہے نا کہ باب مثال دے رہا ہوں باب اگر گر رہے تو اولاد کا حق ہے کہ اس کو تھامیں سہارہ دے اولاد ہی پیچھے آڑ دے تو پھر باب بچارہ کیا کرے گا باب بچارہ کیا کرے گا آئے ناظرین آپ کی اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کچھ خوا تھی یہاں پہ موجود ہیں اسلام علیکم آپ بات کرنا چاہیں گی امران خان کے حوالے سے امران خان کے حوالے سے امران خان کو اب جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ والے لوگ کہہ رہے ہیں امران خان جیل سے مافیاں مانگ رہے ہیں کیا انہیں مافی مانگ لیں چاہیے دیکھیں مافی سیاست ایک بہت بڑا چپٹر ہے اس کے مناسبت سے عوام کو اتنی سیاست کا اندازہ نہیں ہے اور امران خان کو بیسکلی سیاسی پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ مانگ بھی لے تو اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے کہیں دیکھیں جھک جانا جس چیز میں ملک کی بہتری ہو مافی مانگ لینے چاہیے خالی مطلب یہ پوری عوام کی بہتری ہمارے ملک کی بہتری اور جھک جانے میں اللہ تعالی نے بڑی خیر و برکت رکھا ہے امران خان اگر جیل سے باہر آجت ہے تو کیا وہ پاکستان چھوڑ جائیں گے نہیں کبھی بھی نہیں نہیں جائیں گے نہیں جائیں امران خان نہیں بھاگ سکتا کیا سمجھتے ہیں امران خان کا کون سا وفادار ساتھی ہے اب تک جو امران خان ساتھی ہے دیکھیں وفادار کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا امران خان خود وفادار ہے بس اتنا ہی کافی کوئی ایک وفاداری کا قصہ ہی بتا دیں ہمیں نہیں ہمارے ملک سے وہ بھاگا نہیں ہے آج تک اس کے پاس کیا نہیں تھا اس نے سب کچھ داؤ پر لگایا پاکستان میں اپنی جان ماری ہے آج تک خوار ہو گیا لیکن اس نے ملک نہیں چھوڑا چلیں بہت شکریہ آپ بات کرنا چاہیں گی ہمارے ساتھ امران خان کے بارے میں امران خان ملک چھوڑ جائیں گے جیل سے آنے کے بعد نہیں نہیں چھوڑ سکتے نہیں چھوڑیں گے نہیں نہیں امران خان کو معافی مانگ لیں نہیں چاہیے نہیں نہیں مانگنی چاہیے اوہ مئی کا اتنا بڑا واقعہ کرائے ہیں نہیں نہیں وہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے صحیح ہے کون ساتھی ہے امران خان کا جس کو آپ وفادار سمجھتے ہیں شاہ محمود قریشی یا کون سب اس کے ساتھ ٹیم اچھی نہیں ہے وہ خود اچھا ہے انگل آپ مجھے بتائے گا کہ امران خان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امران خان جیل سے بعد نکلنے کے ہیلے بہانے کر رہے ہیں انہیں معافی مانگ لینی چاہیے تو کیا امران خان کو معافی مانگنی چاہیے اس سسٹم کو اس سے معافی مانگنی چاہیے اس سسٹم کو اور یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو امران خان سے معافی مانگنی چاہیے اس نے کیا کیا اس نے جرم کیا کیا ہے کہ وہ وہ مافی مانگے مافی تو ان کو مانگنی چاہیے اور یہ مانگ رہے ہیں یہ اس کے پاؤں پڑھنے کو تیار ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اب ان کو فیس سیونگ چاہیے وہ اب فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو کہیں سے کوئی تھوڑا بہت ہو گیا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا یہ بتائیں کہ عمران خان اگر جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو کیا عمران خان پاکستان چھوڑ جائیں گے یا پاکستان پاکستان میں ہی رہیں گے وہ کبھی نہیں پاکستان چھوڑ کے جائے گا یہی مقابلہ کریں گے وہ تو وہ تو کہتا ہے میرے نام جو ہے اسی حال میں ڈالو ان کے بھی ڈالو وہ یہ لوگ ہیں بھاگنے والے جو ہے صرف حکومت کرنے آتے ہیں اس نے تو مطلب ہے اس کو جو دنیا میں اس کا نام ہے جو کچھ اس کو دنیا میں ملتا ہے ٹھیک ہے وہ تو صرف ملک کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ قربان کر رہا ہے قرآن خان کا سب سے وفادار ساتھی کون ہے آپ کے نظر میں یہ تم نہیں کہہ سکتے بارال فیلال تو کہہ سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی ان کے ساتھ جو ہے مطلب ہے کہ جیل کاٹ رہے ہیں اور ایکچول میں کون ہے بہت سے لوگ جو ہے جو ابھی لیڈرشپ باہر ہے ان میں بھی صحیح نہیں پتا ہے لیکن عوام جو ہے نا وہ وفادار ہے عمران خان کے ساتھ اور عمران خان عوام کے ساتھ ہے درمیان والے سارے جو ہے نا وہ گنتی کے ہیں کہ عمران خان کو کیا قوم سے معافی مانگ لے نہیں چاہیے وہ معافی دینی بھی نہیں چاہیے مانگے پھر بھی نہیں دینی چاہیے کیا وجہ سمجھتے ہیں پاکستان کے بیڑا گھرہ کر دی ہر شاہتوں نے بے دی ہے ایٹم بامدہ کے بیچنے لگا تھا کہ پہلے ہاتھ میں اسے نے کشمیر بیچا اس کے علاوہ ہر شاہ پہ بیچی ہے ساری جو نیو نیو جنریشن ساری اسے بیڑا گھرہ کر کے لگتی باپ باپ کی ذر نہیں کرتا بیٹا باپ کی ذر نہیں کرتا بیٹی باپ کی ذر نہیں کرتی اسے خانہ خلاب کر دی ہے سب چیزوں کا ذمہ دی ہے ہاں جی سب رہا ہے یہ قوم سے معافی مانگ نہیں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے مجھے یہ بتائیں امران خانہ اگر جیل سے باہر آ جاتا ہے تو تو کیا پاکستان چھوڑ کے باگ جائے گا وہ ہاں جی جائے گا باہر چلا جائے گا باہر چلا جائے گا ابھی تک کس کو دیکھا ہے کہ امران خان کا سب سے زیادہ وفادار ساتھی اب تک کوئی بھی نہیں ہے صرف صرف سب اپنے لئے کار رہے ہیں کام جو مفاد ہوتا نا وہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے کیوں جی آپ کیا کہنا چاہیں گے امران خان کو ملک سے اگر رہا ہو جاتا ہے تو کیا ملک سے چلا جائے گا اگر جانا ہوتا تھا پہلے جلا جاتا ہے یہ نواز شریف تھوڑی ہے یہ نواز شریف تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گا جب اندر جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں جب باہر اندر بھی باہر پھر رہا ہے شیر بن کے بیٹھا بھائیں اگر ڈیل کرنے تو کب سے باہر چلیتا وہ وہ دلیر آدمی ہے وہ اور ایسی عوام ہیں اب عوام کو بھی شوروس نے دے دی ہے وہ ہم کو پتا چل گئے کون ڈاکو ہے کون چور ہے کون ٹھیک ہے سب کو پتا چل گئے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ تو اللہ کو بہتر بتا ہے میں تو نہیں بتا پر ہم تو اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بیدہ جانتا ہے جیسے دیکھیں میری بات ہے بھٹو تھا نا اس کو نا حق پانسی دیئے انہوں نے تو کیا زیاؤلت کا کیا حال ہوا لاش بھی نہیں ملی تو اگر اس کو نا حق پانسی دیں گے ان کا بھی یہی حال ہوگا یہ ہمارا ایمان مران خان کا سب سے وفادار ساتھی کون ہے جب میرے دیکھیں چوڑی پریویدہ آپ کا آپ کا پیرا میری بات ہے چوڑی پریویدہ ہم تو یہ بھاگ جے گا چوڑی پریویدہ نہیں بھاگا شاہ محمود گریشی نہیں بھاگا یہ جو نا وفادار ہیں یہ ڈٹے میں ہیں ہیں تو لوٹ ہے یہ بھی دوسری پانٹے میں ہیں پر یہ ان کو اکل آگی اللہ نے اکل لے دیا پر یہ ڈٹے میں ہیں بھاگ ہے یہ ہمارا یہ بھاگ جے گا بیمار ہے جائے وہ ڈٹا ہے بھی تک پریویدہ شاہ محمود گریشی اندر ہے ڈٹا ہے یہ تھا یہ علی علی عباس علی دیادہ بھی چھوڑ گئے نہیں وہ نہیں ایک وہ علی تھا علی بھی قومی سمبلی کا مہمول میں نام نہیں آرہا علی عباس کہنا میں وہ بھی بہتری محمد خان علی محمد خان وہ بھی نار آدمی اسمبلی میں بولا ہے اور ٹھٹا بولا وہ مراد صحید یہ اس کے بازوں یہ صحیح ہے یہ بھاگے نہیں ہیں باقی تو ایک عمران صاحب سے کلتی رہی ہے کہ یہ جو لوٹے کٹھے کر کے اسے اپنے رہے اسے وہ مار کھائی ہے عام آدمی لیتا ان کو سپورٹ کرتا اب اس کو اکل آگیا پتھر تو کسی پتھر نہ کسی پوچھا تو گول کیا تھا لوگوں کو ٹھوٹے کھا گیا اب اس کو اکل آگیا اب باہ نکلے گا یہ جو اب اس کو پتہ جگہ اصل کونہ نکل سب کو بھگا دے گا جو وفاداری ساتھ رکھیں گا اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا عمران صاحب آگیا میں یہ کہ واقعات کے حوالے سے عمران خان کو معافی مانگی یا میری بات سنیں یہ تو ایک سیپرٹ ایشو ہے نوی میں کہا سب کو پتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے آپ کے سیر پر کہ میں قرآن بھائے رکھوں میں صحیح پتائیں آپ بھی پتا دیں گے میں بھی پتا دوں گا پر رکھتا ڈنڈوں سے یہ پتا ہے کس کون ملوث ہے کون نہیں ملوث ہے یہ اللہ جانتا ہے ہمیں نہیں پتا یہ اللہ جانتا ہے بس ایک اور بزرگ چہری موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں اگل یہ کیا کہنا چاہیں گے عمران خان کے بارے میں عمران خان کو قوم سے معافی مانگ لینی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے میں آپ کو ان کی بات گاتا موجودہ حکومت کی آج سے کافی عرصہ پہلے ایک مہم چلی تھی اور بہت اچھی مہم تھی کہ ملک سو بارو کرد اتارو وہ رکم کا آجتا لکھ کوئی پتہ نہیں وہ انگلینڈ میں گئی وہ آجتا لکھ اس کا ذکری کوئی نہیں ہوا ماں نے بیٹیوں نے مزدوروں نے اپنے بہت ہند دیئے لوڑتوں نے زیور دیئے لئے یہ کم بہت کھا گئے لوڑ گئے ان سے کچھ آسمیز نہیں ران خان اگر جیل سے باہر آجاتے ہیں تو کیا پاکستان چھوڑ جائیں گے نہیں چھوڑیں گے یہ چھوڑ جائیں گے ان کے کمر میں درد چھوڑ گئی ان کی آنکھیں بھوٹ جائیں گی ان کی بازوں میں کبھی کسی کہ ان کو موشن بھی لگیں گے پھر یہ بہگیں گے آہا ان کیب باغنے والے ہیں انشاءاللہ خان صاحب کا ٹھوچر کیا دیکھتے ہیں خان کا خان صاحب کا فریجر جو آنا اللہ بہتر ہی کر گا انشاءاللہ بہت سب سے وفادار ساتھی کوئی ایک بتا دے کوئی بہت سارے ایک بہت سارے بہت سارے سارے ہیں ابھی آپ کے یہ ساتھی کن آنکے گئے آپ بتا دیں میں آپ کے موہ سے سننا چاہ رہا ہوں قریشی صاحب ہیں پریوز اللہی صاحب ہیں مراد سعید ہے ابنا یہ جو علی محمد ہے وہ ہے سارے ہیں آپ کے کہنا جائیں کہ خان صاحب کو قوم سے مہنمہی کے حوالے سے معافی مانگی دیکھیں بات تو یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو کریئیشن ہے کریئیٹ کرتے ہیں شخصیات کو ان کو بارا جاتا ہے ان کو خاص طور پر اپنے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن جب وہ استعمال نہیں ہوتی تو پھر ان کی جگہ کسی اور کو کریئیٹ کرنے کی کوشی کی جاتی ہے دیکھیں نا یہ کریئیٹ ہی کی ہے نا انہوں نے اس کو کریئیٹ کر کے پھر اس کو باقی بھی رکھا ہے اگر ساڑھے تین سال کی بجائے پورے پانچ سال کر لینے دیتے عوام کے اندر جو اتنی محبت اس کے لیے جاگ رہی ہے وہ نہ جاگتی پتہ لگ جاتا کتنا کالیبر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب میں دیکھ رہا ہوں ایپیز کے مسئلے کو میں نے تو غور کرنا ہے نا میں نے تو خوب اچھی طرح دیکھنا ہے تینوں نے تینوں پارٹیوں نے ایپیز کو پوری طرح گنجائش دیئے ہیں اور پوری طرح وہی سارا کچھ کیا ہے جو پہلے زرداری نے کیا تھا پھر نون لیگ نے کیا تھا اور انہوں نے بھی کیا ہے مطلب کہ اگر ان کے اندر میں کہتا ہوں اگر ان کے اندر وہ کوالٹیز تھی جن کا اظہار کرتے رہے ہیں تو پھر انہیں چاہیے تھا کہ یہ ایپی پیز کے ساتھ نیا معاہدہ کر کے نہ جاتے جو ایک مزید تین سال کے لیے اور مصیبت ڈال دی ہمارے سروں پر عام آدمی جو ہے میرا سوال یہ ہے ایپی پیز بالکل قومی مسئلہ ہے آپ کی بات بکل ٹھیک ہے کیا عمران خان اگر جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو پاکستان چھوڑ جائیں گے دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ کسی کو نکالنا کسی کو اندر بٹھانا یہ صرف توجہ کو ڈائیورٹ کرنا ہے اصل مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں نا ملک کے معاملات وہ اپنی مردی کے لوگوں کے ہاتھوں میں رہے ہیں ہاں جی اور وہ تاغود جو چاہتا ہے جو اشارے دیتا ہے اس کے مطابق چلتا رہا ہے لیکن دیکھیں ملک تو ہم نے یہ کلمے کیلئے آنسل کیا تھا آج تتر سال ہو گئے ہیں آخر قرآن کا نفاظ کیوں نہیں ہوا اس لیے کہ ہم تاغود ہماری اسٹیبلشمنٹ تاغود کی بندگی کر رہی ہے اس لیے کہ وہ تاغود کے اشاروں پہ چل رہی ہے اگر وہ اشاروں پہ نہ چل رہے ہوتے اگر افغانستان میں لڑکے وہ اپنی مردی کا دین وہاں پہ اسلام نافذ کر سکتے ہیں تو مارے ہاں نہیں ہو سکتا آپ بتائیں جی خان صاحب کیا پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے جب رہا ہوں یا پہلی باتوں چھوڑنا نہیں ہوں نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ مادی بھول جاتے ہیں مادا کے ساتھ ہم مسلمان تو ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں مار پڑھ رہی ہے کہ مسلمان ہیں آگے مار پڑھ نہیں ہے مسلمان ہیں ہی نہیں قیقت میں یہ ہے کہ بھائی نے بڑی خوبصور بات کی ہے ساڑھے تین سا عمران صاحب رہے ہیں اس کو پانچ سا پیٹر کیوں نہیں دیئے کیوں نے بتاتے ہیں کہ ہم اس ٹیم وہ کیا کہتے ہیں دیوالی ایک پوزیشن میں آگے تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ فروی مارچ میں نماز پڑھ کے نکلا تو میرے دوست وہاں بیٹھا گئے کہ جی اچھ کے میں میٹنگ ہوئی ہے باجوا سے پوچھا گیا جی کہ یہ امیناہوں کو کیوں اٹھا رہے ہیں کہتے ہیں جون تک ہمارے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہے سارے جنرل وہاں پہ تھنڈے ہو کے بیٹھ گئے اب یہاں پہ ہم 47 سے بیٹھے ہیں اللہ کی بڑی رہم ہے جنرل سیکٹرین آر کے لیوی یہاں پہ صرف پوزیشن چیک کر لیں یہ قدیمی بدا آ رہا ہے میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں بائی سے ہمیں بے سنتہا ایسا جاتے ہیں کہ یہ خضر کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں ایسا سرکوں کو حال دیکھ لیں علاقہ دیکھ لیں سب کچھ ہونے کے باوجود یہاں پہ ایک کام ہے سر عمران خان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں مجھے عمران خان میں آپ کو بتا دوں فیوچر جو جب پاکستان کا ہے اس کو جسے برباد کرنے کی کوشش کی اس کو وہی ہوگا عمران کا فیوچر یہ ہے کہ اندر ہی دے گا کیونکہ وہ ایک کروس لگ چکا ہے کیونکہ اس نے وہ کیا پہلے یہ باجوے کو کتن دعائن دیتا تھا میرے کمرسوں نہیں ہیں اس بندے نے ساڑھے تین سال میں کیا کیا ہے کرزہ بھی ڈبل کر دیا ہے اس نے کون سا ایسا کام کیا کہ ہمیں پتا لگے کہ واقعی اس نے کوئی ہمیں ریلیف دی ہے بات تو یہ عوام کو کیا انہوں نے دیا ہے سوائے جھوڑ کے نواز شریف اور بے نظیر کا الیکشن ہوتا تھا دو درائے سے بھی وہ فارغ ہوئی تھے مشرف آیا نو سال کے لیے بیٹھا اس کے بعد ان کا بے نظیر اور نواز شریف کا امرائدہ ہوا مساکر جمہوریہ تھا اس میں یہ تھا کہ بیڑھ کی اب عوام کی کچھ کر لیں بہت ہو گیا ہم لڑتے ہیں لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں جب وہ بھی یہی عمران نواز شریف بھی آیا ایڈ ایڈ ایم دونوں پر اٹیک ہوا بین ازیر علاقہ مرگ فوت ہو گئی شرید ہو گئی وہ وہاں پہ بچ گیا نواز شریف ایک ہی دن ایک ہی پکوے پہ ہوا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ دیکھنے کیا ہو رہا ہمارے ساتھ مجھے یاد ہے دو سال پہلے جب پی ڈی ایم بنی یہاں پہ وہ کہتا ہے خوی صاحب کیا بنے گا میں نے کچھ نہیں بننا کہتا ہے کیوں میں کہے جب پیچھے سے ہاتھ نہیں آگا اس وقت کچھ نہیں دیا خوی صاحب مجھے صرف آخری میرے سوال کا جواب دے دیں کہ عمران خان کا وفادار ساتھی کون ہے عمران خان کا وفادار وہ بھائی وہ اپنا خود وفادار یا اسے کسی کا وفادار ہون ہے اس کی آپ سسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اس کی سسٹری کیا کہتی ہے وہ جس گھر میں گیا بلا وہیں پہ اس نے جا کے ڈال دیا کام زندہ مسائل ہے اس یارت قوم کو اس نے وہاں تک لے گئے ہیں کہ امیجن بیٹا باپ کے خلاف بات کر رہا ہے چونکہ ہم وجوہات کیا ہیں وجوہات یہ ہے کہ ہم ترلیمت ابھی اس سے فارغ ہو چکی ہیں انگریز جو چاہتا تھا نا کہ یہاں پہ وہ جو ہمارا ایک ہے دینی مدارس وغیرہ کس کو ختم کریں اور یہ جدید بے کیا ہیں آج وہ پتیشن ہو گئی ہے ہم اگر بچ رہے ہیں تو یہ ان مدارس کی ویسے بچ رہے ہیں ادربائیس ہمارا کام تیس پہ ہو چکا تھا بہت شکریہ خواہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات ہے ناظرین آپ نے لوگوں کی راہے سنی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے جیل سے باہر آنے کے بعد ملک نہیں چھوڑیں گے اور ان کو قوم سے معافی مانگ لینی چاہیے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ملک سے راہ فرار اختیار کریں گے اور انہوں نے جو تین ساڑھے تین سال میں قوم کے لیے جو کانٹے لگائے ہیں وہ بہت مشکل سے قوم اس حالات سے گزر رہی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے وقت میں کیا ہوتا ہے ملتا ہے اندھے ٹاپک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک لیم اجاز دیجئے اللہ حافظ